اتر پران دوی پنچہ شتمم پروہ باوانوہ پروہ کمل دن میں ہی فولتا ہے رات میں بند ہو جاتا ہے عطا اس میں استھر نہ رہ سکنے کے کان جس پرکار پربا کی شوبہ نہیں ہوتی اسی لئے اس نے کمل کو چھوڑ کر جن کا آشر گھرن کیا تھا اسی پرکار لچمی نے بھی کمل کو چھوڑ کر جن کا آشر لیا تھا وے پدم پروہ سوامی ہم سب کی رکھشہ کریں دوسرے گھات کی کھنڈ کے پورے ویدی چھتر میں سیتہ ندی کے دکھشیں تٹ پر وچس دیش ہے اس میں سوسیمہ نگر میں مہاراج اپا راجت راج کرتے تھے مہاراج اپا راجت واسطہوں میں اپا راجت تھے کیونکہ انہیں شترو کبھی بھی نہیں جیت سکتے تھے انہوں نے انترنگ تدہ بھئی رنگ سے سبھی شترو کو جیت لیا تھا وے راجہ کٹل منشیوں کو اپنے پراکم سے ہی جیت لیتا تھا اتا بہو بزر سوشوبت اس راجہ کی سب تانگ شنہ کیول بہائی آرڈم مرمات تھی اس کے ستے سے میک کسانوں کو اچھانسا برستے تھے اور ورش کے آدھی مد تدہ انت میں بوئے جانے والے سبھی دھانیں فل پتان کرتے تھے اس کے دان کے کارن دردر شبد آکاش سے پھول کے سمان ہو گئے تھے اور پرتوی پہ پہلے جن منشیوں میں دردتا تھی وہ اب کبور کے سمان آشان کرنے لگے تھے جس پرکار اتم کھید نے بوئے بیج سجاتی ہے انہ بیجوں کو اتپن کرتے ہیں اسی پرکار راجہ کی اک تو تین مہان گھن سجاتی ہے انہ گھنوں کو اتپن کرتے تھے اس راجہ کی روپادی سبمتی انہ منشیوں کے سمان اسے کمال میں نہیں لے گئی تھی سو ٹھیک ہی ہے کیونکہ ورکشوں کو کھڑنے والا کیا میرو پروت کو بھی کمپٹ کرنے میں سمرت ہے وہ راجہ راجاؤں کی یوگے سندی ویگرہ آدھی چھے گھنوں سے شوشوبیت تھا اور چھے گھنوں سے شوشوبیت تھے اس کا راجہ دوسروں کے دوارہ گھرشنی ترسکار کرنے کی یوگی نہیں تھا پر وہے سوہم دوسروں کو دھرشک ترسکار کرنے والا تھا اس پرکار انیک بھاوہوں میں اپارجیت کرم پنے کرم کے ادھر سے پرابتتہ انیک مطروں میں بٹے ہوئے راجہ کا اس نے چرکال تک اوبوہ کیا ترنتر ویہ ویچائے کرنے لگا کہ اس سنسار میں سمس پریائے چھاں بھنگور ہے سکھ پریائےوں کے دورہ بھوگے جاتا ہے اور وینا شکان ہونے پر کار کسی تھی کیسے ہو سکتی ہے اس پرکار ریجو ستر نیسے سب پداتوں کا بھنگور اسمان کرتے ہوئے اس راجہ نے اپنے آتما کو وش کرنے والے سمیتر پوتر کے لئے راج دے دیا ون میں جا کر پہیت آسرہ جنین کو دکھشا گروہ بنایا گیارہ آنگوں کا ادھیان کر تیتھنکر پرکتی کا بند کیا اور آئیو کے انت میں سمادھی مرن کے دوارہ شریع چھوڑ کر اتیانت رمونی اردھ گریوے کے پیتی کا ریمان میں اہمیندر پت پاپت کیا اکتیس آگر اس کی آئیو تھی دو ہاتھ پوچھا شریع تھا شکل اللہ شیعہ تھی پانسو چو سٹھ دنوں میں سوچو سواس گھران کرتا تھا چار سو پیسٹھ دن میں سوچو سواس گھران کرتا تھا اکتیس ہجار ورش بعد مانسک اہار سے سنتوشت ہوتا تھا اپنے تیج بلدتا عوضی گیان سے سبتمی پرتوی کو ویابت کرتا تھا اور وہیں تک اس کی وکریہ دی تھی اس پرکار اہمیندر سنبندی سوگ سے پراپتا آئیو کی انت میں جب وہاں سے چھے کر پتھوی پراپتار لینے کے لئے ادتت ہوا تب اسی جنبودیب کی کوشمبی نگری میں ایک چھاکو ونشی کاشپ گوتی دھرن نام کا ایک بڑا راجہ تھا اس کی سوسیمہ نام کی راجیت نہیں جو آرتن وشتی آدھی اتیشوں سے سمانت تھی ماں کرسٹی کے دن پراتا کال کے سامنے جب چتہ نقشہ تو چھے دماغہ سے یوگ ہو رہا تھا تب رانی سوسیمہ نے ہاتھی آدھی سولہ سپ دیکھنے کے بعد مکھ میں پروش کرتا ہوا ایک ہاتھی دیکھا پتی سے سپنوں کا فل جان کرویا بہت ہی حرشد ہوا کارتک ماس کے کرشت پرکش کی ترہدیشی کے دن تروشت یوگ میں اس نے لال کلمل کی کلکہ کے سمان کانتی والے اپراجیت پتر کو اتپن کیا اس پتر کی اتپتی ہوتے ہی گنوں کی اتپتی ہوئی دوش سموں کا ناش ہوا اور ہر سے سمس پرانیوں کا شوک سانت ہو گیا سوارگ اور موش کا مارک چلانے والے بھگوان کے اتپن ہوتے ہی موہ روپی شترو کانتی رہی تو گیا اب میں انشت ہوا یہ سوچ کر کافنے لگا اسے میں ویدوانوں میں نیم نپرکار کا وارت اللہ اپ ہو رہا تھا کہ جب بھگوان سب کو پربود کریں گے تب بہت سے لوگ موہن اندرہ کو چھوڑ دے جائیں گے پرانیوں کا جنم جات ویروت نشت ہو جائے گا لکشمی وکاس کو پرابت ہو گیا اور کیرتی تینوں جگت میں فیل جائے گی اسی سمیں اندرہ نے مہرو پروت پر لے جا کر چھہی سال کے جلسم کا بھی شک کیا ہرش سے پدم پرم نام رکھا ستودی کی طرح انتر مہا کانتی مان جن بالک کو واپس لاکر ماتا کی گود میں رکھا ہرشی تو کے اندرہ کیا اور پھر پرشن سور کیوں پرستان کیا جنرمہ کے سامان ان کے بالکال کی سب بڑے حرصے پرشن سور کرتے تھے سو ٹھیک ہے کیونکہ جو سب کو آلادت کرودی کو پرابت ہوتا ہے اس سے کون پراملوک ہوتا ہے بھگوان پند پردرہ کے شریح میں جیسے اندرہ تھی ویسے اندرہ نہ تو شریح رہی کام دیو میں تھی اور نہ آنے کسی منوش میں تھی یتحاد میں ان کی سندرہ تک کسی سوپما نہیں کی جا سکتی ہے اسی پرکار ان کے روپ کا بھی پردک ورنن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو جو گھن ان میں ویدوان تھے ویدوان لوگ ان گھنوں کی اپیچھا منوشی میں لینے والے گھنوں کی اس ساتھ اپمان نہیں دیتے دیکھتے ہیں اس سے یہاں پرشوں کی اچھا کرتے ہیں اور پرش اچھتروں کی اچھا کرتے ہیں پرانتو پرد ان پرد پرد کی اچھتی ہیں اور پرش دونوں ہی اچھا کرتے تھے سو ٹھیک ہے کیونکہ جن کا بھاگی الپ ایوے اس کے سو بھاگے کو پرابت نہیں کر سکتے ہیں جس پرکار مت بھوروں کی پرکتی عام منجری میں پرم سنتوش کو پرابت ہوتی ہے اسی پرکار سب منوشیوں کی جسٹی ان کے شریر میں ہی پرم سنتوش کو پرابت کرتی تھی ہم تو اچھا سمجھتے ہیں کہ سمجھ اندروں کے شک یدی ان پرد پرد میں پرندہ کو پرابت نہیں کرتے تھے تو پھر ان پرنے کے دھارک دوسرے کنی بھی منوشیوں میں پرنتہ کو پرابت نہیں کر سکتے تھے جب سمجھتی ناد بھگوان کی تیت پرم پرہ کے نبی ہجار کرون ساگر بید گئے تھے تب بھگوان پدکرد اتپن ہو گئے تھے تیس لاکھ پور ان کی آئیو تھی دو سو پچاس دھنو سوچان کا سروی تھا اور دیو لوگ ان کی پوجا کرتے تھے ان کی آئیو کا ایک چتھائی بھی چکا تھا تب انہوں نے ایک چھتر راج پرابت کیا ان کا ویہ راج کرم پرابت تھا ونش پرامتر سے چلا رہا تھا سو ٹھیکی ہے کیونکہ سجن منوش اس راج کی اچھا نہیں کرتے جو انہریتی سے پرابت ہوتا ہے جب بھگوان پندکرد کو راج پٹ باندھا گیا تب سب کو ایسا حرش ہوا کہ مانو مجھے ہی راج پٹ باندھا گیا ہو ان کے دیش میں آٹھوں مہاں بھے سمول نشٹ ہو گئے تھے دہیتہ دور بھاگ گئی دھن سوچندہ سے بڑھنا لگا سب منگل پرکٹوں کا اور سب سمپداؤں کا سماغم ہو گیا اس سمیں داتا لوگ کہتے تھے کہ کسی منوش کو کس پدات کی اچھا اور یاچک لوگ کھا کرتے تھے کسی کو کس پدات کی اچھا نہیں ہے اس پرکار جب بھگوان پندکرد کو راج پٹ باندھا تو سنسائر مانو سونے سے جاگ پڑا اور سو ٹھیک ہے کیونکہ راجہوں کا راج بہی ہے جو پرجہ کو سکھ دینے والا ہوں جب ان کی آئیو سولہ پوروان کم ایک لاکھ پور رہ گئی تب کسی سمیں دروازہ پر بندے ہوئے ہاتھی کی دشا سننے سے انہیں اپنے پور بھگو کا گیان ہو گیا اور تطفو کا صورت کو جاننے والے وہ سنسار کو اس پرکار بچائے کرنے لگے یہ پاپ تر دکھوں کو دینے حکم میں ورکت ہو گئے ہیں میں بچانے لگے کہ اس سنسار میں ایسا کونسا پدات ہے جس کو میں نے دیکھا نہ ہو چھوہ نہ ہو سنگا نہ ہو سنا نہ ہو اور کھایا نہ ہو جس سے وہ نئے کے سمان جان پڑتا ہو یہ جیو اپنے پور بھوو میں جن پداتوں کا اند باگ بھو کر چکا ہے اسے ہی بار بار بھوکتا ہے عطا ابھیلاشہ روپ ساگر میں پڑے ہوئے اس جیو کا کیا کھا جائے گھاتیا کرموں کے ناشت ہونے سے اس کے کیول گیاں نہیں روپی اپیوگ میں جب تک سارا سنسار نہیں جلگنا لگتا تب تک میتھیاتو آدھی کے اس سے دوشت اندریوں کے وشے میں اس کو تبتی نہیں ہو سکتی یہ شریر روپی ساپوں کی وامی ہے جتا یہ جیو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے اسٹ جن انہی روپی ساپوں سے کاٹے جا کر نشت ہو رہے ہیں پھر بھی یہ عویناشی اس شریر میں مو کر رہا ہے اس شریر میں عویناشی مو کر رہا ہے یہ بڑا آشیر ہے کیا آج تک کہیں کسی جیو نے آئیو کے ساتھ سہواس کیا ہے اساتھ نہیں کیا ہے جو ہنسادی پانچ پائموں کو دھرم مانتا ہے اور اندردہ پردھات کے زمبند سے ہونے والے سکھ کو سکھ بھمستا ہے اس کی وپیر درشی منشق کے لیے سنسار روچتا ہے اچھا معلوم ہوتا ہے جس کارے سے پاپ اور پونے دونوں کا اپلوپوں کا ناش ہو جاتا ہے ودوانوں کو ستا اسی کا دھیان کرنا چاہیے اسی کا دھیان کرنا چاہیے اور اسی کا دھیان کرنا چاہیے اس پرکار سنسار شریر اور بھوگ ان تینوں کے ویراغے سے جنہیں آتم کیانتپن ہوا لوکانتک دیووں نے جن کا اتصاہ بڑھایا اور چتر نکائے کے دیووں نے جن کا دیکھشہ کلینک کا بھی شہصو کیا ایسے بھگوان پردھاتی نام کی پالکی پر سوار ہو کر منوحن نام کے بند میں گئے اور وہاں بیلہ کا نیام لے کے کارتک کشت دیودیشی کے دن شام کے سامنے چیتہ نقشتوں میں ایک ہجار راجہوں کے ساتھ آردار پوروک انہوں نے شکشہ کے سامان دیکھشہ دھنا کر لی جنہیں منع پرہ گیاں اتصاہ ہو گیا ایسے ویدوانوں میں شیش پتم پربل سوامی دوسرے دن چریا کے لیے بردما نامک نبا کے پرشت ہوئے شکل کانتی کے دھرک راجہ سوندھت نے انہیں داندنے کا پنچہ شرپ راپت کی ہے سو ٹھیک ہے کیونکہ پات داند سے کیا نہیں ہوتا سب آشراو سے پنے کا سنچے گپتی سمیتی دھرم انپرکشہ پریشہ جائے ترچاریت ان چھے اپائیوں کے کرم سموں کا سموہ اور تب کے زورہ نوجرہ کرتے ہیں انہوں نے چھتما سوہسہ کے چھے مہاں مون سے وطیت کیا ترنتر چھپک شرنی پر آڑھ ہونے سے انہوں نے چار گھاتیا کرموں کا ناش کیا در چھتر شک پر پونڈ ماسے کے دن جب سور مدھان سے کچھ نیچے ڈھل چکا تھا تب چترہ نقشتر میں ان پر کلیان کاری بھگوان نے کیوال گیان پرابط کیا اسی سمہ اندروں نے آ کر ان کی پوجہ کی جگت کا ہیت کرنے والے بھگوان ودر چامر آدھی 110 گندروہ سے سہیت تھے 2300 پوردھانے سے زکتے 279 سکچکو سو پلچھتے 10 ہزار عودگیہ گیانی اور 12 ہزار کیوال گیانی ان کے ساتھ تھے 16 ہزار آٹھ سو وکریہ ردی کے دھارک سو سمرت تا 10 ہزار تین سو منہ پرے گیانی ان کی سیوہ کرتے تھے اور 9600 شیشت وادیوں سے یک تھا اس پرکار سب ملاکہ 330000 مونی سطح ان کی سطح کرتے تھے راتری شیرنہ آدھی کو لے کر 420000 آرکائیں سب اور سے ان کی سطح کرتے تھے 3 لاکھ شراوک 5 لاکھ شراوکائیں آسنکھیات دیوی دیویاں اور سنکھیاتی جنگوں ان کے ساتھ تھے اسی پرکار دھرمہ دیش کے دورہ بھو جیو کو موکشمہ میں لگاتے ہیں اور پنی کرم سے ادھر سے دھرمہ دنجیو کو سکتاپت کراتے اور بھوگان پردن پروس مل شکر پر پہنچے مہون نے ایک ماہ تک ٹھہر کا نیروت کیا ایک ہزارہ راجوک ساتھ پتی میں آج اتران کیا پھرانتہ فالگو کرشتس اسمیر کے دن شام کی سمیں چیتہ نقشہ میں انہوں نے سموچت کریا پرتبادی نامک چتور شکل دھیان کے دوارہ کرموں کا ناش کا نیروان پرات کیا اسی سمیں ان راج دیووں نے آکر ان کے نیروان کناہ کے بجا کری سیوہ کرنے ہی ہوگی کیا ہے کملوں کو جیت لینے سے لکشمی نے جنہیں اپنا سامنا آتا ایسے انہی پردن پرو بھوگوان کے چرن جگل سیوہ کرنے ہی ہوگئے ہیں سننے ہی ہوگی کیا ہے جو لوگوں کو وشوہ اتوان کہانے والے ان کی پردن پرو بھوگوان کے ستے وچن سننے کے ہی ہوگئے ہیں اور دھیان کرنے ہی ہوگی کیا ہے آتی شاہ نرمان اینی پردن پرو بھوگوان کے دگر دکھ تک پھیلے ہوئے گنوں کے سننوں کا دھیان کرنا چاہیے اس پرکار اکتوسرے میں وشوہ بھوگوان پردن پرو بھوگوان سب کی رکشہ کریں جو پہلے سنسوہ نگری کے عدی پتی ستروں کو جیتنے والے اپرادیت نام کی لکشمی سمپن راجہ ہوئے پھر تبدہان کا تیتنکر نام کرم کا بند کرتے ہوئے انتیم گرہویٹ میں اہمیند روئے اور ترنتہ کوشمبی نگری میں انت گنوں سے سہیت اچھاکو بھوانش کے اگرنی نجھ پر کا کلینہ کرنے والے چٹوے تیتنکر ہوئے ویپردن پرو بھوگو سوامی سپ لوگ کا کلینہ کریں اس پرکار آش نام سے پرشد بھگوات گن بھدر اچار پرنیت ترپشد لکشن مہا پران کے سنگرہ میں پد بھرو بھوگوان کے پران کا عوان کرنے والا بھاوان و پر پون ہوگا